اسلام علیکم تو میرا اس کے بارے میں ٹیک یہ ہے کہ ہنڈرڈ پرسنڈ لوگ سو فیصد لوگ جن کو گردوں کی دائمی بیماری ہے اور ابھی وہ ڈالسیس پہ نہیں ہیں کسی بھی سٹیج کی ہے سٹیج ون سے سٹیج فائیو تک وہ چائے پی سکتے ہیں دودھ لے سکتے ہیں دہیں لے سکتے ہیں لسی لے سکتے ہیں اور اس طرح سے اور بھی جو زیادہ فس فورس کنٹیننگ فوڈز ہیں جیسے ہم کوک وغیرہ منع کرتے ہیں چیز ہے چاکلٹ ہے لو بیا ہے بسکٹ ہے پیزا ہے جو آرگن میٹس ہوتے ہیں کلیجی وغیرہ ان میں بہت زیادہ فس فورس ہوتا ہے تو اب اس کو بھی پوٹیشم کی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے یہ بھی بس ایسے ہی نہ لکیر کے فکیر بن کے لکھی جاتے ہیں لکھی جاتے ہیں اس طرح نہیں ہے جن لوگوں کو جتنی زیادہ ایڈوانس ڈیز ہوتی ہے کرونی کیڈنی ڈیز اتنا زیادہ فس فورس ان کی باڈی میں ریٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے نورملی کیڈنیز اللہ کی قدرت ہے جتنا مرضی آپ فس فورس کنٹیننگ فوڈ لے لیں وہ سارے کا سارا ایکسٹرہ باہر نکال دیتے ہیں جتنا ایگزیکٹلی باڈی میں چاہیے ہوتا ہے 3.5 سے 4.5 یا 5 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تک اتنا ہی جسم میں رہتا ہے یہ بھی گردے کے اندر آپ اس طرح سمجھیں کہ اس کے اندر ایک اپنا چھوٹا سا جو ہے نا برین ہے جو وہی سے ریگولیٹ کرتا ہے تو آبیسلیٹ ورکس اندر اندر یور جو برین ہے نروس سسٹم کے اندر تو اب جب کرونی کیڈنی ڈیز ہوتی ہے فاس فورس ریٹین رہنا شروع ہو جاتا اب کوئسن یہ رائز ہوتا ہے کہ ریٹین رہنا شروع ہوتا ہے تو کیا مسئلہ ہے مسئلے اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں زیادہ فاس فورس سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں کیلشم کام ہوتا ہے پیرہ تھائرن ہارمون بڑھتا ہے کچھ سٹیڈیز نے شو کیا ہے کہ پروگریشن آف کیڈنی ڈیزیز بھی ہوتی ہے یعنی کیڈنی ڈیزیز بھی تھوڑی تہیس سے بڑھ سکتی تو پھر میں ایک اس بیسیز پر کہہ رہا ہوں کہ سو فیصد لوگ لے سکتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ تقریبا ہر کھانے میں جو آپ پکائیں یا بزار سے لیں ہر ایک میں فاس فورس تو ہائی ہے چھوڑ تو آپ سکتے ہی نہیں ہیں اور پھر ایک ریکمینڈی ڈیلی الانس بھی ہے کہ اگر آپ کو کرونی کیڈنی ڈیزیز ہے تو آپ آٹھ سو سے ہزار میلی گرام پر ڈیسی لیٹر تک لے سکتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آپ نے لینا ہے اگین پوٹیشم کی طرح دو چیزیں ایمپورٹنڈ ہیں ایک تو یہ کہ آپ کا فاس فورس لیول ہے کیا میں نے کئی پیشنٹ دیکھے ہیں بلکہ نائن آٹ آف ٹین پیشنٹ وڈ ہیو نارمل فاس فورس یا لو فاس فورس اور ان کی ساری فاس فیٹ کنڈیننگ ڈائیٹ رسٹرکٹ کی ہوتی ہیں جو کہ ٹوٹلی غلط ہے اگر آپ کا فاس فورس 3.5 ہے آپ کو سٹیج فور کیڈنی ڈیزیز ہے تو آپ جو کچھ مرضی لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں اگر آپ کا فاس فورس نارمل ہے کسی بھی ڈگری کی کیڈنی ڈیزی ہے تو آپ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کیڈنی ڈیزیز سٹیج فور یا فائیو ہے اور آپ کا فاس فورس بھی زیادہ ہے تو پھر آپ کم کریں گے رسٹرکٹ کریں گے کھانے میں لیکن ٹوٹلی ختم کرنے کی تو پھر بھی ضرورت نہیں ہے یہ فاس فورس اس طرح نہیں ہے کہ تھوڑا سا بڑے گا تو ہارٹ کا ایردمیہ ہو جائے گا یا کیڈنی خراب ہو جائیں گے ایک بات تو آپ اس کا پورشن کوانٹیٹی اپنے ڈاکٹر کی سپر وین کے انڈر رسٹرکٹ کر کے کم کر کے لے سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو سٹیج فائیو کیڈنی ڈیزیز بھی ہے فاس فورس آپ کا فائیو پوائنٹ فائیو بھی ہے نارمل سے زیادہ ہے تو پھر بھی آپ چائے پی سکتے ہیں چائے میں کتنا سا دودھ ڈلنا اتنا سا تو دو سو سی سی تک ٹو ہنڈر میلی لیٹر تک ایک پاؤ کے برابر منتا ہے آپ دودھ دئی یا اس کی کوئی پروڈکٹ لے سکتے ہیں ٹوٹل دین میں ایک تو یہ کہ کوانٹیٹی تھوڑی رسٹرکٹ کر لیں فاس فورس چیک کریں دوسرا یہ کہ دیرار میڈیسنز دوائیاں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں فاس فیڈ بائنڈرز جیسے فازلو ہے یا سویلہ مر ہے اب یہ وہ میڈیسنز ہیں وہ دوائیاں ہیں جو آپ خوراک کے ساتھ لیتے ہیں آپ نے دیکھا اگر پرسکرپشن پر ایک دوائی لکھی ہوتی ہے کہ کھانے کے ساتھ لیں یہ وہ دوائیاں ہیں جو فاس فورس کو فوڈ کے اندر سے بائنڈ کر لیتی ہیں آپ کھا لیتے ہیں آپ نے دودھ کا گلاس پی لیا جو کیلشم وغیرہ اچھی چیزیں ہیں وہ جسم میں آپ کے چلی جائیں گی جو فاس فورس ہے وہ اس میڈیسن کی وجہ سے بائنڈ ہو کے اس کے ساتھ مل کے وہ آپ کے پکھانے کے رستے سٹول میں نکل جاتا ہے تو آپ پہلے فاس فورس چیک کریں اگر ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر تھوڑا سا زیادہ تو ڈائیٹ میں تھوڑا کم کر لیں اگر بہت زیادہ ہے تو تھوڑا اور کم کر لیں لیکن لے تو آپ پھر بھی سکتے ہیں اور اگر بہت زیادہ ہے اور ڈائیٹ میں بھی کم بلکل ختم کیا نہیں جا سکتا تو پھر آپ ساتھ ایک فاس فیڈ بائنڈر لیتے ہیں تو ہنس سی کے ڈی کے پیشنٹ جو ڈائلسیز پہ ہیں یا جو نہیں ڈائلسیز پہ وہ بیسٹ آن دیر فاس فورس لیول ہنڈرڈ پرسنٹ دو دئی لسی یوگر یہ چیزیں لے سکتے ہیں لیکن اس سے یہ مطلب نہیں نکالنا کہ وہ جتنی مرضی لے سکتے ہیں انہوں نے ڈاکٹر کی سپر ویئن میں کرنا ہے انہوں نے اپنے فاس فورس لیول کے مطابق کرنا ہے اور انہوں نے پریفریبلی ساتھ فاس فیڈ بائنڈرز بھی لینے اگر ان کا فاس فورس زیادہ ہے تینک یو موسیقی